یا بائن یارزول اللہ نبائن یا بائن یا رزول اللہ نبائن یا بائن یا رزول اللہ نبائن تیری آج سکاتی ہے آرجوی تیری آنا دن سے تاتی ہے آل زمین ایک وار ڈاٹ کے آل زمین ہم رہے دے ہے تنہار زمین ایک وار ڈاٹ کے آل زمین تو صفائی خطر میں نموت کا تو شہد آئے کا کی عظمت کا تیری جیس زمان کا آل زمین ایک وار ڈاٹ کے آل زمین تیری آد سے تاتی ہے آل زمین ایک وار ڈاٹ کے آل زمین وہ دور حسین یادوں کے وہ پہر ختم نبوت کی وہ دور حسین یادوں کے وہ پہر ختم نبوت کی یاد آیت آن سوگہ رزنی ایک وار ڈاٹ کے آل زمین کہ میرے پیرو مرشیر کی دعا کا اثر ہے کہ میرے پیرو مرشیر حاجی پیسی آپ رحمت اللہ تعالی آ رہے ہیں آپ کی دعا کا اثر ہے اور آپ بھی شیخی فرمائے کرتے تھے کہ رجوی صاحب جیسی لوگ دیکھنے کو بھی نہیں ملتے پر دوسرے آپ نے شیخ فرمائے کرتے تھے مولوی جی اسے یا رسول اللہ کے کہنے دے ہو کہتے ہو سمامی گڑے آن یعنی یا رسول اللہ تو اسی کہنے دے ہو کہتے ہو سمامی گڑے آن کہ حضور سامنے آگئے ہوئے ہیں ابتازہ فرمان دے کہ میں بھی خاموش رہ کہ ادرال صاحب بھی خاموش رہ اور میں دوسری وجہ یہ ہے کہ مولانا میں جو کس کتابیں جو پڑھا اس کو محبت دی کہ میں بچا کے کتے نہیں رکھیا آگئے فورا ملتقل کر دے رہا ہوں ایڈری کے حق جو میں اس نے پڑھا رہی اگلے جو میں دو ہی بیان کر دے رہا ہوں ہینڈری فرمایا فرمان دے کہ جو میں محبت دی کہ میں خورت آگئے سپرائی کر دے رہا ہوں تاگئے خورت یمت تک فرمان دے پڑھانا کس لی کا لے رہے کہ جس لو میں محبت بڑھایا کہ پھر میں اس نہ لبھائی میں جس لو میں محبت بڑھایا کہ اس نہ لبھائی چاہے میں لو کتنا مردی لکھانو کھانا پیار لیکن پھر میں پچھا نہ ہٹا فرمانے لکھے مولانا ایک جو ہاتھا جنندی بنا کے میرا آگان امرد کرم نوازی فرمائی اور میرا دخیانے کہ آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ کے صحیح طریقہ حضرت شاہ آلی رسول مہارمی فرماتے تھے اگر رب نے مجھ سے پوچھا ہا شاہ جی کہاں لو زندگی دکی سکھیلے کیا ہے کہ آپ نے شاہ فرمانے سے میں امام احمد رضا کو پیس کر دیا گا قادی صلی اللہ علیہ پانی بطے کی پیر حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ آپ فرمائے کرتے ہیں اگر رب نے مجھ سے پوچھا ہاں مرزا مظہر جانے جانا تم تو زندگی کی تھی دنیا سے کیا نہ آئے ہو آپ فرماتے ہیں میں قادی صلی اللہ علیہ پانی بطے کی پیس کر دوں گا میرا یہ بجان کہتا ہے ہمارے حضرت بیر ساڑھ مکرلہ علیہ جب رب نے آپ سے پوچھا اے حضرت بیرو تو انہوں زندگی دکی سکھیلے کیا سو کیے نہ گائے ہو میرا طرح بجان کہتا ہے آپ دنیا لوگ جائے دیجن میں پیس کر دیگر گئے کہ میں اے اپنا رلی دیار کی کام اور پھر او لوگ جڑے او بندے جڑے باب جانی جسے ملاحظ کرنا کردے او نماز تیکھ میں گل کرنا لگا پڑی قبلی تو ہو چکا لے اٹھائی ستمبر دو آزار انہی بروز بودھ باعتما دیشتہ جامع مصد رحمتہ تلال امیر کے اندر عسید گرامی ملکات فرما رہے ہیں تے لوگ ہی ملکات کر کے چلے گیا میں رہ گیا تے مفتی زیادن قادری ساتھ وہ موجود سن تے گور مولانا میں آپ دے شاکرد وہ بھی موجود سن تے انہوں مولانا نے کیا جی اسی ساڑے مجوب آیا تھن تو قادری مجوب سن کو آیا تو انہیں داتا صاحب آکے حادری دنی تو اسی حادری دے کے داتا صاحب کو نکڑے باہر تو مولانا کہنے دے کہ میں وہ موجود لوں پچھا کہ یار ارسان صاحب کے بارے میں کافی لوگ اللہ کر دیں کافی لوگ اللہ کر دیں کہ وہ قادری مجود کیانے لگا کہ جوڑے گلنہ کر دیں وہ پچھلی مجود آ رہے ہیں نہ چھڑ دیو وہ مولانا کہنے دے میں خیل گیا کہ یار ارسان قرآن میں امیر المجاہدین تو خلاف کافی زمان درہ بھی کر دیں کئی لوگ اس قادری مجود ہونے بھی زندہ وہ فرمان لگے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان دیں اور عزمی کے بارے گلنہ نہیں کر دیں وہ پچھلے بارے گلنہ کر دیں اللہ حکم وہ فرمان دیں کہ اور عزمی کے بارے گلنہ نہیں کر دیں انہوں نہیں کر دیں میں کیا دیں جب یہ جنگلہ ہو یقین کریں میری نائری بھی الفاتھ رکھی ہو گیا ہے استاذ صاحب زر و خطار نونے لگ گیا ہے عجیب سمو بن گیا عجیب کیفیت مان گئی اور یوں انداز یوں تھا یا رسول اللہ ہم جو حاضر ہیں آپ کے امہ جو حاضر ہیں کوئی کم تا کم تا کم انہوں کی طرح میلی آنکھ سے دیکھیں تو صحیح تو یہ ہون لوگوں کیلئے دعوت سکر ہے جب آپ کو جاننے کی خلافاتوں کی آگرتے تھے وہ مجزوب کی زمانی تو یہ ہے انہوں نے دادا فرماتے ہیں وہ رزوی کی بارے نماتیں نہیں کرتے وہ میرے خلافاتیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور آپ نے کہا کہ مہترم جانشین نے حروجائدین اللہ تعالیٰ آپ کو بہت نمی زمبر عطا فرمائے دادا شاہب کے مجزوب ہیں مسجد شریح میں آئے نماز پڑھی تو نماز پڑھ میں مہترم کی بٹھا لیا تو گئے لگے مولوی میں حجی فرمائے لگے ناموسی رسالہ کی نشد کے لیے امیر و مجاہدین کو دادا شاہب نے منتخب فرمایا تھا میں کہا جی بالکل فرمائے لگے اگلی گلد صاحب میں کہا نہیں فرماؤ فرمائے لگے بابا جی کی مسال کے بعد جانشی بھی امیر و مجاہدین اللہ مہترم صاحب سے حروجی صاحب وہ بھی دادا شاہب نے منتخب فرمایا اگلی گل فرمائے لگے اگلی گل اے وے صاحب اسے حروجی صاحب جتنے کچھلی کہے جانب فرمایا زمینی مخلوق تو ہندی یہ لیکن اسمان مخلوق بھی لانہ ہندی زمینی مخلوق تو ہندی یہ فرمائے لگے اسمان مخلوق بھی ہندی پھر میں کہا جی لو جنر کوڑا پچھا میں اگر جو خرون مجھو بیٹھایا انہیں پھرنا ہے جانب کی کہا جنر محطرم تکھے جانب زمینی مخلوق بھی ہندی اسمان مخلوق بھی ہندی کیا اگلی ہے آپ مسکرہ کے فرمائے لگے یار مولانا میں محسوس نہیں ہوتا کہا جنر محطرم فرمائے لگے یار میں میں محسوس نہیں ہوتا اور پھر ایسی بانگ باز دکھرے ہیں پھر ایسی مشاہدہ نے گرنے آو تھے کہ تم پڑھاؤ کرنے سی کافلہ رکھ دا سی کہ لگ دا سی چال ہزار بند جو کافلہ روانہ ہون دا سی دو حق لوگ ہون دا سی اس طرح ساتھ ہون دا جنر نے دماغ اٹھ شیقان بڑھا وہ شیقان کھڑ گے تو تاکہ تیری کی لگتے کے ساتھ پڑے ہو جاؤ جب تک سور چاند رہے گا جب تک سور چاند رہے گا تاریخ اسلام فڑھو عمد بن کاسم سترہ سار عمر ہے بی سے لگر چاندے سار سات سکر ترمیان سار اسلام کی زمین نے کام کیا ہمارے قائد دی اونی میسے ہے جہیوی تیرے نور سے بی یار یونین ناکھ کھارا لو غابا جیل سے بڑھو سے بیٹھے ہو تک موطر بھٹا شریف سرمان سنند سہینا کا مسلم ریزوی تیرے نور سے جب تک سور چاند رہے گا چیز نور چیز چیز